سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سین اور شین یہ کیسے ڈالتے ہیں اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہاں پر کلم کا فل استعمال کرنا ہے کہاں پر ہم نے نو کا استعمال کرنا ہے سین کتنے قطقی ہوتی ہے شین کتنے قطقی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں سین کو رائٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھیں کہ سین کاپر کارنر آپ نے استعمال کرنا ہے آپ نے یہاں پر نو کے ذریعے آپ نے یہ گلائی بنانی ہے بنانے کے بعد آپ نے اس کو اس فارم کی اندر نیچے لے کر آنا ہے نو کا استعمال کر رہے ہیں ہم یہاں پر یہ تقریبا ہم نے نو کا استعمال کر کے یہ بنائی اس کے بعد آپ نے کلم کو تھوڑا سا اس ڈریکشن میں رکھنا ہے سیدھنی رکھنے اس فارم میں بڑے تھوڑا سا اس فارم میں رکھنا ہے فل کلم کو رکھ کر آپ نے اس کو یہاں ہاف علیف بنانے کے بعد اب آپ نے یہاں پر دائرہ کھینچنا ہے اور دائرہ کھینچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جیسے جیسے دائرے کو نیچے لے کر جائیں گے تو کلم کا جو فل کرتا ہے وہ ہم اس طرح استعمال کرتے جائیں گے اور جیسے جیسے اس کو پر کریں گے کلم کو کلوز کرتے جائیں گے اور ہمارے یہاں تک آنے سے پہلے کلم کی صرف نوک رہ جائے گی جو ہم یہاں پر یوز کریں گے تو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اس کو نیچے گرانا ہے پھول کلم کو استعمال کر کے اس کو نیچے گرانے کی موسیقی ہمارے پاس جو یہاں پر یہ ایک قط ایک اور یہ دو قط یہاں پر ہمارے پاس صرف ایک قط ہونی چاہیے اور یہاں سے لے کر یہاں تک جو ڈسٹینٹس ہے یہ ہمارے پاس ان کے درمیان ٹوٹر جو ڈسٹینٹس ہے وہ دو قط کا ہونا چاہیے اور اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے چونکہ یہ سرکل ڈرہ کیا ہے تو سرکل کے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ڈسٹینٹس ہے اس کو آپ مزید کر لیں یہاں پر اور یہ مزید کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس تقریبا ساڑھے تین قط بنتا ہے تو یہ جو ہمارا دائرہ یہ سارے تین قط کا ہے اسی طرح آپ جب یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو مزید کریں گے تو یہ ہمارے پاس دو قط ہوتا ہے تو اس کا جو دائرہ یہ ٹوٹر تین قط اور جو ہمارے پاس اس کا پیٹ ہے سرکل کا جو سرکل سین کا جو پیٹ ہے یہ دو قط کا ہوتا ہے دو قط کا اور اگر آپ اس کو ورٹیکل اس کو فورٹی فائف کی اینگل پر آپ اس کی بیمائش کرتے ہیں تو یہ بھی تقریبا ہمارے پاس دو سے سوا دو قط کے درمیان ہوتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ڈسٹینٹس ہے تو یہ ہمارے پاس تھی سین موسیقی موسیقی